جس کی بیٹی ہے وہ کیا کرے یار یہ تو اتنی بڑا ایک تکلیف تھے علی صاحب میں آپ اس کو بتائیں اس کو بولو کیا آپ بولو اس کو اس کا تخاون تو گیا ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے جو چیز مانگ رہی ہے وہ تو آپ اس کو دے سکتے ہیں ملک صاحب یہاں پہ دیکھیں دو باتیں ہیں ہمیں اس بات کا بھی احساس ہونے چاہیے کہ پاکستان ایک بہت میں میں کہتا ہوں ایک بہت بڑے ایک ظلم کے سمندر سے ہو کے ابھی تک یہاں تک ہم پہنچیں کہ چار پانچ سال پہلے جا کے آپ وہ ریالائز کریں جب لوگ ہر وقت دہشتگرد دماغے اب نسبتاً بہتری آئی ہے کہ آپ کے دماغے رک گئے ہیں جس طرح ہوا ہمارے قوم کے ساتھ یہ کہ روز کا دماغے ہونا دماغوں کے اوپر دماغے ہونا ہسپتال میں جیڈ باڈیز کے ساتھ بھی دماغے ہونا یہ تیس و سمتنگ جو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ یہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے ہمارے بچے ایک ابنارمل چائلڈ ہوت سے گزر رہے تھے مالک صاحب آپ اور میں جس بچپن سے گزرے ہیں ہم نے چھپن چھپائی کھیلی ہے ہم باہر پھرتے تھے دوستوں کے ساتھ ائر گنز لے کے پورا پورا دن باہر نیروں میں نہانا کھیل کود سارا ہمارے بچے اس دہشتگردی کی وجہ سے گھروں میں مقید ہو کے رہ گئے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بچہ نہ ہو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں اس سارے اس سے ہم گزرے ہیں یہ کس نے کیا ہمارے ملک کے ساتھ یہ جو فیف جنریشن فور جنریشن وارفیر لڑی گئی یہ جو ہماری پولیس فوج کو اٹیک کیا گیا ہمارے اداروں کو ہمارے سکولوں کو ہمارے بچوں کو مارکٹس کو مدرسوں کو علماء کو کس نے کیا نہ میں نے کیا نہ آپ نے کیا نہ فوج نے کیا نہ آئی ایس آئی نے کیا نہ ہمارے اداروں نے کیا جس نے کیا اس کا نام رو ہے انڈی ایس ہے موساد ہے ایم آئی سیکس ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے اس کے خلاف آپ کے ادارے لڑے اب ایک ایسے ابنورمل حالات سے نکلنے کے بعد جو ایگزٹ سٹریٹیجی ہوتی ہے کہ ریاست جب اپنے پیروں پہ دوبارہ مضبوطی سے کھڑی ہو رہی ہے تو آپ نورمل سی کی طرف آئے ہیں اور آپ جو ہیں ان اداروں کو بھی ایک اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں دیکھئے آپ سی ٹی ڈی کو اگر یہ کہہ کے خاطر دے رہے ہیں ملک صاحب اب دو چیزیں آپ کے وزیر نے پجاب سے کہہ دیا کلیکٹر ڈیمیج ہے چار انسانوں کی جان لے کے آپ کلیکٹر ڈیمیج کا نام لے امران خان کے لیول سے وزیراعظم صاحب کے لیول سے اور سب وزرانے اپوزیشن اور حکومت اور میڈیا سب نے کنڈیم کیا میں جو بات کروں وہ دو ہیں دیکھیں پہلی بات اب خاتون ہے ہزمنٹ ہے ان کے وہ حزمنٹ سے زیادہ اپنی بیٹی کے لیے انصاف مانگی ہے ٹھیک ہے اب بچوں کو بھی یہ مسئلہ ہوگا اس کا ریزلٹ تب تک نہیں آسکتا جب تک جی ایٹی کی ریپورٹ نہ آئے لیکن وہ انصاف پہ مبنی ہو آپ اپنے بندے بچانے کے لیے آپ یہ نہ ہونا کہ سارا کچھ جانتے ہیں لیکن میں یہاں پہ دوسری بات کر رہا ہوں دیکھیں سی ٹی ڈی کے ان ارکان نے ظلم کیا ہے جنہ نے جس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ اس واقعے کی تنقید ہم کریں اور ہم سب کر رہے ہیں لیکن اس واقعے کو آڑا بنا کے جو ہمارے پولیس خاص کر کیپی پولیس فوج اور اداروں نے جو قربانیاں دی ہیں ان پہ بھی جو ہے یک سر ویہو یک جنبش قلم جو ہے وہ اس کو رد نہ کیا جائے پولیس پورے پاکستان کی جہاں جس نے شہادت پائی ہے ساروں نے قربانی دی ہے فوج کے جس جوان نے قربانی دی ہے سب نے دیا ہے وہ مجھے ایک بات بتائیں پہلے نہیں آپ اداروں کا ہم بعض تذکرہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ کوئی لید ہے میرا بیٹا ہے میرا اور آپ کا بیٹا ہے نا جو فوج پولیس میں میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں نا وہ دوسری ہے ندیب ملک علی محمد یا بخاری صاحب جو وکیل صاحب ہیں یا جو جلیل اگر ہم سے کوئی بات ہوگی نا ہماری تنقید اس لیے ہوگی کہ یہ ہمارے ادارے ہیں ہم ان میں اصلاح چاہتے ہیں لیکن آپ مت بولیے کہ اس وقت آپ کے انہی اداروں آپ کی میں صاحب بات کرنے والا آدمی میری فیملی جو ہے وہ فوج میں اور اس میں رہی ہے ٹھیک ہے نا ملک سب سن لیجئے آپ کی اس وقت پاک آرمی کے خلاف آپ کی آئی ایس آئی اور اداروں کے خلاف آپ کے ملک دشمند فف جنریشن وارفیر لڑ رہے ہیں پروپگنڈا مشین چل رہی ہے تو اس تنقید اور اس تنقید میں فرق ہے یہ تنقید براہ اصلاح ہے جو کوئی کرنا چاہتا ہے ان دونوں کو مکس نہ کیا جائے یہ جو واقعہ ہے بہت ظلم ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جی آئی ٹی پہ بہت بڑی ریسپانسیبیلٹی ہے اور اس پہ پارلیمان کی بھی نظر ہے اور امران خان صاحب نے اور ہماری حکومت نے اپوزیشن کو یقین دلایا ہے کہ جس چیز پہ آپ کا یقین ہے اس فیملی کو انصاف دے کے آپ پولیس ریفارم کی بنیاد رکھ سکتے ہیں انہوں نے ایک ڈیمان کی کہ جی آئی ٹی کو ایکسٹنٹ کیا جائے حکومت نے اس کو مانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں ایکسٹنٹ کیا جائے حکومت کو کوئی اتراز نہیں ہے جو لیشل کمیشن چاہتے ہیں امران خان صاحب آپ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ قاتلوں کو جہاں کیفر کردار تک مہنچا جائے we should make an example out of this